اسلام علیکم آدھاب آج بارہ اپریل کو ہونے والے اہم تاریخ باقیات پر ڈالتے ہیں ایک نظر ساتھی دیکھیں گے اہم شخصیات کی شوٹ بیوگرافی بارہ اپریل ایٹین سکسی ون کو ہی امریکہ کی داخلی جنگ یا خانہ جنگی شروع ہوئی تھی جب ساؤت کے گیارہ اسٹیٹس نے جیفرسن ڈیویس کی قیادت میں امریکہ سے الگ یونین بنانے کے اعلان کے ساتھ آزادی کی لڑائی چھڑی دی تھی ساؤت کی ریاستیں نورت انڈسٹرلائز اسٹیٹس کے مقابلے کافی پچھڑے ہوئے تھے اور لمبے وقت سے غلامی کی ربایت کو قتم کرنے کی مانگ کر رہے تھے چار سال کی شدید لڑائی کے بعد فیڈریشن کی ہار کے ساتھ اس لڑائی کا قاتمہ ہوا تھا حالانکہ غلامی کی ربایت کو پورے ملک میں غیر قانونی قرار دے دیا گیا تھا امریکہ کے صدر فرینکلین دی روزویلڈ کی بارہ اپریل سال انیس و پہتالیس کو ان کے آفیس میں ہی موت ہو گئی تھی ان کی اتانک موت کے بعد نائب صدر ہیری ٹرومین صدر بنے تھے فرینکلین امریکہ کے بتیسوے صدر تھے جو نیو آرک میں پیدا ہوئے اپنے زمانے صدارت میں روزویلڈ نے صدارتی حکم نامہ 9066 جاری کیا جس کے تحت امریکہ میں مقیم ایک لاکھ بیس ہزار جاپانی شہریوں کو گرفتار کر کے حراستی سنٹر میں قید کر دیا گیا تھا انہوں نے ایک اور حکم نامہ ایسا ویچاری کیا تھا جس کے تحت امریکیوں کا سونہ لگ بھگ بیس کاغذی ڈالر فی آنس کے ایورس زبط کر کے ایک پرائیوٹ ادارے فیڈرل ریزرف کو دے دیا گیا جس آسمان کی طرف انسان تجسسوس یعنی کیورا سٹی سے نہ جانے کب سے تکتا تھا سال 1961 بارہ اپریل کے دن اس نے وہاں چھلانگ لگا دی تھی اسپیس میں سویت یونین نے پہلا انسان بھیج کر امریکہ کو زبردر جھٹکا دیا تھا بارہ اپریل کے دن پہلی بار انسان نے اسپیس میں قدم رکھا تھا خلا یعنی اسپیس میں پہنچنے والے پہلے انسان سابق سویت یونین کے یوری گاگرین تھے بارہ اپریل 1961 کو سویت یونین کے ہیرو گاگرین اسپیس پہنچے جب گاگرین کو اسپیس پہنچانے والا جہاز بوستوک روانہ ہوا تو ان کے پہلے الفاظ تھے پوئے کھالی یعنی چلو چلتے ہیں سویت سائنسدانوں کو ڈر تھا کہ گاگرین وزن نہ ہونے کے ماحول میں بے ہوش ہو سکتے ہیں لیکن اسپیس سے گراؤن کنٹرول کو اپنے میسیج میں گاگرین نے کہا کہ بے وزنی کا ماحول انہیں اچھا لگ رہا ہے گاگرین اڑان کے دوران بچوں سے خوشی کے ساتھ یہ بھی بتاتے رہے کہ انہیں کیا کیا نظر آ رہا ہے گاگرین اسپیس کا سفر کر کے دنیا بھر میں ہیرو بن چکے تھے انہیں آرڈر آف لینین اور سویت یونین کے ہیرو ایوارڈ سے پھر سرپراز کیا گیا گاگرین کے عزاز میں پورے سویت یونین میں یادکاریں بنائی گئی اور سڑکیں ان کے نام پر کر دی گئیں بارہ اپریل سال انیس سو پچھا ہتر میں امریکہ نے کمبوڈیا میں اپنی ہار تسلیم کر لی تھی اور راجدھانی نام پیناہ سے اپنے بچے ہوئے سفارتی عملے کو ہٹا لیا تھا اس سے پہلے یہاں کے ایک فوٹبال میدان سے تیس ہریکاپٹروں کی مدد سے دو سو چھاتر لوگوں کو نکالا گیا جن میں ایک سو انسٹ زخمی کمبوڈیا بھی تھے جنہوں نے امریکیوں کے ساتھ کام کیا تھا اس کے ساتھ ہی کمبوڈیا کی داخلی چنگ میں پانچ سال تک مداخلت کرنے کے بعد امریکہ حتمی طور سے اس لڑائی سے الگ ہو گیا تھا یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں دیکھتے رہیے بی بی ایل چینل